بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ کو بغیر کسی آلیں یا ڈیوائس کی مدد کے بغیر پہاڑوں پر بلندی معلوم کرنے کا طریقہ بتاؤں گا تو چلیں دیکھتے ہیں سر ہائیکنٹ پہ جانے والے ساتھیوں کو اکثر یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کو یہ پتن نہیں چلتا ہر کسی کے پاس تو الٹی میٹر یا یہ چیزیں نہیں ہوتی جی جی بالکل تو کسی کو یہ پتن نہیں چلتا کہ ہم کتنی ہائٹ پہ آج چکے ہیں اور کتنے ہائٹ باقی ہے ہماری جو منزل ہے تو آپ سر اس بارے میں کچھ بت آنا چاہیں گے کہ کس حد تک ہم ہائٹ کو کس طرح معلوم کر سکتے ہیں یہ جی آگرافیکلی لحاظ سے بہت اچھا کوششن ہے رحمد بھئی آپ کا اور اس میں میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں گے اگر آپ کا جی پی ایس وغیرہ نہیں ہے الٹی میٹر نہیں ہے بیرو میٹر نہیں ہے جسے آپ ہائٹ معلوم کر سکتے ہیں تو آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ آپ کتنی بلندی پہ ہیں تو آپ اپنے گفت کی جو انوائرمنٹ ہے اس میں جو موجود چیزیں ہیں اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ نیچے دیکھیں ایک حرب لگی ہوئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بروٹینیکل لینگویج میں برجینیا سیلیٹا تو یہ نہ صرف جو ہے وہ میدے کی بیمانیوں کے لئے بہت اچھی ہے بلکہ اس چیز کی نشانی بھی ہے کہ یہ حرب بہت زیادہ ہائی الٹیچوڈ پر ہی پائی جاتی ہے مثال کے طور پر یہ گیارہ ہزار اور دس ہزار فٹ کے درمیان اور بارہ ہزار فٹ تک میکسیمم آپ کو یہ حرب جو ہے وہ ملے گی تو جہاں سے یہ حرب آپ سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے تو سمجھیں کہ آپ نے دس ہزار فٹ سے اوپر جو ہے وہ آپ پہنچ چکے ہیں اور جہاں ختم ہونا شروع ہو جائے جس بلندی سے تو سمجھیں کہ آپ بارہ ہزار فٹ کو آپ کروس کر چکے ہیں اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے ٹری لائن ٹری لائن کا مطلب یہ ہے کہ کتنی بلندی درخت پائے جاتے ہیں تو ہمالیا میں جو ٹری لائن ہے ہمارے پاکستان میں انڈیا میں یہ تقریباً بارہ ہزار فٹ تک ہے تو بارہ ہزار فٹ میں سب سے زیادہ بلندی پر پائے جانے والا درخت جو ہے وہ برچ جو ہے وہ ملتا ہے جس کا کاغذ اترتا ہے اور سفید رنگ کا بلکل وہ اس کا تنہ ہوتا ہے اور اس کی لکڑی بلکل جو ہے وہ پٹرول کی طرح جلتی ہے ہائیلی انفلمیبل ہوتی ہے تو یہ جو درخت ہے یہ بہت زیادہ ہائیلٹی چوٹ میں ملتا ہے جہاں آپ کو یہ پہاڑوں پر لگوا نظر آئے تو سمجھ لیں کہ آپ بارہ ہزار فٹ کے قریب ہیں اسی طرح جونیپر ہے جونیپر آپ کو دس سے گیارہ ہزار اور میکسیم بارہ ہزار فٹ تک ملے گا لیکن بارہ ہزار فٹ پر بہت زیادہ کم ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر بارہ ہزار فٹ کے بعد آپ اوپر جائیں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ شربز ملیں گی چھوٹی چھوٹی اور پھر مزید جو آپ ایلٹی چوٹ گین کرتے جائیں گے شربز بھی ختم ہو جائیں گی اس کے بعد ہرپز آ جائیں گی اور چھوٹی چھوٹی آپ کو ہرپز دکھائی دیں گی الپائن فلاورز دکھائی دیں گے پھر مزید اوپر جائیں گے تو سنو لائن آ جائے گی سنو لائن جو تھی پاکستان میں اٹھارہ ہزار فٹ پہ تھی لیکن گلوبل وارمنگ کی وجہ سے گلیشیس کے ملٹ ہو جانے کی وجہ سے اب یہ شفٹ ہو کر ٹونٹی تھاؤزنڈ فیٹ پر چلی گئی ہے تو اوپر کی طرف آپ کو صرف پھر لائکنز ملیں گے آپ کو موسز ملیں گی الگی ملے گی اور پھر بہت زیادہ ہائٹ پر جب برش شروع ہو جائے گی سنو لائن سے اوپر تو یہ چیزیں بھی پھر وہاں پر ختم ہو جاتی گی تو اس طرح آپ اپنے انوائرمنٹ سے بھی ہائٹ کا اندازہ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ سر آپ نے بہت اچھی معلومات دی تو ٹونٹ رہے گیا وانی پیڈیا پاکستان کے ساتھ آپ کو بہت ساری ایسی معلومات ملیں گی جو آپ کو کسی کتاب میں یا کسی ویڈیو میں یا کئی اور پہ نہیں ملنے والی بہت شکریہ